نواز شریف وزیراعظم اگر پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت قرار ناظرین دلچسپ سروے کے بارے میں جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے اردو نیوز کی طرف سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق آٹھ فروری کے انتخابات میں رائے دہندگان کی اکثریت پاکستان تحریکی انصاف کو ووٹ دینا چاہے گی تاہم اس رائے میں ملک کے آئندہ وزیراعظم نواز شریف ہوں گے سروے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے جماعتی اسلامی تیسری پسندیدہ جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے رائے دہندگان کی اکثریت کا کہنا ہے کہ نئی آنے والی حکومت کے لیے معیشت کی بحالی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا جبکہ مہنگائی بے روزگاری اور امن و امان کی صورتحال دیگر بڑے چیلنجز بن کر سامنے آئیں گے رائے دہندگان میں تینتیس اشاریہ سات فیصد نے تحریکی انصاف کو تئیس فیصد نے مسلم لیگ نواز کو اکیس اشاریہ چھے نے جماعتی اسلامی کو جبکہ پانچ اشاریہ چھے نے پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا اسی طرح چار اشاریہ چار فیصد نے جمعیت علماء اسلام فزد الرحمن جے یو آئی ایف کو جبکہ چار فیصد نے متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم کو حکومت کے لیے چھنا جبکہ تین اشاریہ دو فیصد رائے دینے والوں نے کسی بھی جماعت کا انتخاب نہیں کیا سروے میں تحریک انصاف کو ووٹ دینے والوں کی اکثریت نے اس جماعت کے حق میں رائے دینے کی وجہ قیادت پر اعتماد بتائی جبکہ نواز شریف کو وزیراعظم کے طور پر منتخب کرنے والوں کا خیال ہے کہ وہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ مناسب ہوں گے اردو نیوز کے سروے میں 7169 افراد نے حصہ لیا جس نے پنجاب سے 37.7 فیصد سندھ سے 26.8 فیصد خیبر پختونخواہ سے 23.4 فیصد بلوچستان سے 8.3 فیصد جبکہ وفاقیدار الحکومت اسلام آباد سے 3.8 فیصد افراد نے رائے دی سروے میں 34.8 فیصد کی رائے میں ملک آئندہ وزیراعظم نواز شریف ہوں گے جبکہ 29.8 فیصد نے عمران خان کو بطور وزیراعظم منتخب کیا 8 فیصد کے خیال میں وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری جبکہ 3.2 فیصد کے مطابق بولانا فضل رحمان وزیراعظم ہوں گے صرف 2 فیصد رائے دہندگان نے شہباز شریف کے حق میں رائے دی جبکہ 1 فیصد سے بھی کمرائے دہندگان نے کہا کہ آئندہ وزیراعظم مریم نواز ہوں گی اردو نیوز نے اس سروے کے لیے سرٹیفائیڈ سمپلنگ کا طریقہ کار اپنایا اور چاروں صوبوں اور وفاقیدار الحکومت اسلام آباد کی مجموعی آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار افراد کو صوبائی اور علاقائی سنف اور عمر کے گروہوں میں تقسیم کر کے مجموعی آبادی سے سمپلز لیے ان میں 67 اشاریہ 1 فیصد مرد جبکہ 32 اشاریہ 9 فیصد خواتین نے سروے میں حصہ لیا جن میں سے 40 فیصد 26 سے 40 سال کی عمر کے درمیان تھے رائے دینے والوں میں 18 سے 25 سال تک کے 32 اشاریہ 9 فیصد جبکہ 27 فیصد افراد 41 سال یا اس سے زائد تھے نئی آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں 42 اشاریہ 6 فیصد افراد نے معیشت کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیا 32 اشاریہ 2 فیصد افراد نے مہنگائی 15 اشاریہ 1 فیصد افراد نے بے روزگاری جبکہ 10 اشاریہ 1 فیصد افراد نے امن و امان کی صورتحال کو بڑا مسئلہ بتایا سروے میں عام اندازوں کے برقس پیپلز پارٹی کے بجائے جماعتی اسلامی تیسری مقبول ترین جماعت بن کر سامنے آئی ہے جماعتی اسلامی کے حق میں ان افراد نے زیادہ رائے دی ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف اب حکومت نہیں بنا سکتی اور وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی مایوس ہیں